جی السلام علیکم دوستو آج میں اپنے چینل انفو اٹلی میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایٹالین پاسپورٹ کے بارے میں جو نیا قانون آیا ہے ایک بیڈ نیوز ہی آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی میرے حساب سے تو یہ ایک بہت بڑی بیڈ نیوز ہے ایٹالین پاسپورٹ کے بارے میں تو ابھی قانون چینج ہوا تو میں نے سوچا اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو کیا قانون ہے اس میں کیا چینجنگ کی گئی ہے اس میں کیا کیا دکھتیں آ رہی ہیں یا کیا پرابلم ہے تو آج میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے ان دوستوں کو بتایا جائے تو آج اس ویڈیو میں میں اسی کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ مل جائے تو چلیے دوستو مزید آپ کا ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پہلے جو اٹیلین پاسپورٹ یعنی اٹیلین نیشنیلٹی کا جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کا ریزیڈنسہ دس سال اٹلی میں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اٹیلین پاسپورٹ اپلائی کر سکتے تھے ان کی ریوئرمنٹ کے ساتھ تو اس کے بعد اپلائی کرنے کے دو سال بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا تھا لیکن آپ انہوں نے اس میں بہت ساری چینجز کر دی ہیں اور اس میں سب سے بڑی چینج یہ ہے کہ جب آپ کا ریزیڈنسہ دس سال ہی ہے وہ انہوں نے چینج نہیں کیا لیکن جب آپ اپلائی کرتے تھے تو پہلے یہ تھا کہ اپلائی کرنے کے دو سال ان کا ٹائم تھا دو سال کے اندر ہی آپ کو دے دیتے تھے کبھی کبھی زیادہ بھی لگ جاتا تھا اور آپ کو دے دیتے تھے لیکن اب انہوں نے کیا ان میں ایک چینجنگ کی ہیں اس قانون میں تو اس میں سب سے پہلی جو بہت بڑی چینج جو مجھے لگی یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیڈ نیوز آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ اب دو سال کی جگہ جب آپ پاسپورٹ دس سال ریزیڈنسہ پورا ہونے کے بعد ان کی ریکوئرمنٹ پوری ہونے کے بعد جب آپ اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ دو سال کی جگہ اب ہم نے اس کا جو دورانیاں ہے یا ٹائم ہے وہ دو سال کی جگہ انہوں نے چار سال کر دیا ہے جو بہت ہی ایک لمبا عرصہ ہے چار سال کر دیا ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چار سال میں ہم آپ کا سارا ریکارڈ چیک کریں گے چار سال کے بعد ہم آپ کی ساری ہسٹری چیک کریں گے اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے آپ کو پاسپورٹ دینا ہے یا نہیں دینا اور دینا ہے تو کیا کیا وہ چیزیں چیک کریں گے اس میں کیا کیا اب مشکل کام ہو گیا ہے اٹالین نیشنلٹی لینا میرے پوائنٹ آف یو کے مطابق اب کیسے مشکل ہو گیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چار سال کا دورانیاں یعنی اپلائی کرنے کے بعد چار سال کا ٹائم انہوں نے کہا ہے کہ چار سال کے اندر ہم آپ کو دیں گے لیکن چار سال بہت زیادہ عرصہ ہے چار سال کوئی اتنا میرا حیالہ انتظار نہیں کر سکتا دوسری بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چار سال میں بھی آپ یہ مر سوچیے گا کہ چار سال کے اندر ہم آپ کو نیشنلٹی دیں گے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے یا ہم آپ کا کیس ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اب ان چار سال میں وہ آپ کا کیا کیا چیزیں یا کون کون سی چیزیں چیک کریں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اب پاکستان انڈیا سے جو برس ایٹیف ٹیک یا جو آپ کا کریمنل سیٹیف ٹیک آتا تھا اس کو بہت زیادہ یہ کنٹرول کریں گے بہت زیادہ چیک کریں گے بہت ہی ڈیپلی جا کے چیک کریں گے پراپر انکوائری جائے گی انڈیا پاکستان میں وہ چیزیں وہ چیک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے اٹلی میں کوئی بھی اس طرح کی کریمنل ایکٹیوٹی کی ہے کسی کے ساتھ آپ کا جگڑا ہوا ہے یا آپ نے کوئی چوری کی ہے یا آپ کے اوپر کوئی پرچہ یعنی دنوچہ جسے کہتے ہیں اگر آپ کے اوپر ہے تو اس صورت میں بھی یہ آپ کا پاسپورٹ ریجیکٹ کر دیں گے اگر کسی کے ساتھ آپ کا لڑائی جگڑا ہوا ہے اس صورت میں بھی آپ کا پاسپورٹ ریجیکٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ آہ سوشل نیٹورک پہ اٹلین گورنمنٹ کے حلاف کچھ اس طرح کا کر رہے ہیں کہ جس سے اٹلین گورنمنٹ کو یا اٹلین لوگوں کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ آپ کی جو نیشنیلٹی ہے جو آپ کا کیس ہے وہ آپ کا ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے کہ اگر آپ نے سرکاری یعنی افیشل یعنی اٹلین گورنمنٹ کا کوئی بھی ایسا جرمانہ یا کوئی ایسے پیسے یا کوئی ایسا ٹیکس اگر آپ نے پے نہیں کیا ہوگا تو اس صورت میں بھی وہ آپ کا کیس ریجیکٹ ہی سمجھیں کیونکہ پہلے ایسے نہیں تھا اگر کسی نے جرمانہ نہیں دیا تو اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لیتے تھے بہت زیادہ لوگوں کو نیشنیلٹیز ملی بھی ہیں لیکن اب انہوں نے بہت زیادہ سٹک کانون کر دیے ہیں جو ان کا ان کی نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ تو سمجھ لیں کہ اب غیر مل کیونکہ بہت زیادہ خلاف ہے اب میرے پوائنٹ آف میو کے مطابق اٹلی سے اٹالین پاسپورٹ لینا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا کیونکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا کیا ہے اگر کوئی آپ کے حلاف اس طرح کی کمپلین آتی ہے یا آپ نے سوشل نیٹورک پہ یا کئی اس طرح اٹالین گورنمنٹ سے جس کو لگتا ہے ان کو کہ اٹالین گورنمنٹ کو یا اٹالین لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے آپ سے تو اس صورت میں بھی آپ کا کیس جو ریجیکٹ ہو جائے گا بہت ساری چینجنگ انہوں نے کی ہیں اس میں ایک اور مین چینج یہ بھی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ سارا یہ ساری چیزیں چیک کر کے اگر آپ کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں اٹالین اگر آپ کو چار سال کے بعد سارا کچھ کلیر ہونے کے بعد اگر آپ کو اٹالین نیشنلٹی مل بھی جاتی ہے تو چار سال کے بعد اٹالین نیشنلٹی ملنے کے بعد بھی اگر آپ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹی اگر آپ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم مارے پاس اب ایتھارٹی ہے یا ہم اب آپ سے ایٹالین نیشنیلٹی جو ہے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں پہلے یہ قانون نہیں تھا کہ اگر آپ کو مل گئے ہے تو یہ واپس نہیں لے سکتے تھے لیکن آپ انہوں نے اس میں چینڈ کر دیا ہے کہ اب یہ اگر کوئی آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ آپ کی ایٹالین نیشنیلٹی آپ سے واپس بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے آلریڈی جو ایٹالین پاسپورٹ ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے تو کیا اس میں یہ جو چینجنگ ہوئی ہیں تو کیا وہ ان لوگوں پہ بھی لاغو ہوں گی یا ان لوگوں پہ بھی چار سال کا عرصہ جو ہے وہ وہ لاغو ہوگا تو میرا جواب ہے ییس ہاں جو جن لوگوں نے آلریڈی چار سال سوری جن لوگوں نے آلریڈی ایٹالین نیشنیلٹی اپلائی کی ہوئی ہے دو سال کی بیس والا جو پہلے قانون تھا اب یہ قانون ان لوگوں کے بھی لاغو ہوگا اور اس میں جو اور ایک دو چینج ان نے کی ہے کہ انہوں نے جو پہلے ایٹالین نیشنیلٹی کی جو فیس تھی جو آپ پوستے میں پی کرتے تھے وہ دو سو یورو تھی لیکن اب انہوں نے دو سو سے بڑھا کے وہ ڈائی سو یورو کر دی ہے لیکن ڈائی سو یورو جو ابھی جو ابھی ان کا قانون پراپر جو ان کے جے صدر نے پانچ اکتوبر کو اس کو اس کے اوپر پراپر اس قانون کے اوپر سائن ہوئے ہیں پانچ اکتوبر کے بعد جو لوگ نیشنیلٹی اپلائی کریں گے ان کو جو ہے ڈائی سو یورو فیس دینی پڑے گی لیکن جن لوگ انہیں آلریڈی سے پہلے اپلائی کی ہوئا ہے ان کو پچاس یورو اب مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی فیس جو دو سو یورو انہوں نے پے کی تھی وہی فیس ان کی رہے گی لیکن جو چار سال کا عرصہ ہے وہ جن لوگوں نے آلریڈی اٹالین نیشنیلٹی اپلائی کی ہوئی ہے ان لوگوں پہ چار سال کا قانون جو ہے وہ لابو ہوگا تو ایک بہت ہی بیڈ نیوز ہے جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اب اٹالین گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہے یا ان کے کیا مقاصد ہیں لوگوں کو اتنا زیادہ تنگ کر رہے ہیں اتنے بہت زیادہ انہوں نے قانون جو ہیں وہ سٹک کر دیئے ہیں غیر ملکیوں کے لیے بہت ساری اور بھی ایسی چینجز ہیں اسائلم کے اوپر بھی انہوں نے کافی ساری چینجز کی ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا کہ اسائلم میں جو ان کی امانی تاریہ سے جو رنو ہے اس میں انہوں نے چینجنگ کی ہے تو اس میں کیا کیا چینجنگ کی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ میں نیکس ایک ویڈیو بناوں گا ڈیٹیل کے اوپر جن لوگوں نے یہاں پہ اسائلم اپلائی کیا ہے تو ان کے لیے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا تو آج کے لیے صرف میں نے یہ پاسپورٹ کے اوپر یہ ایک ویڈیو بنانی تھی کیونکہ جو ابھی قانون ان کا چینج ہو گیا ہے اس کے اوپر میں نے ایک سوچا کہ قانون کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی جائے کیونکہ جو قانون انہوں نے چینج کر دی بہت زیادہ سٹیک قانون کر دیا ہے ریزیڈنسہ آپ کا دس سال ہی ہے دس سال کے بعد اپلائی کریں گے تو اس کے بعد آپ کا پروسٹ دو سے انہوں نے چار سال کر دیا ہے دو سو یورو فیس کی جگہ آپ انہوں نے ڈائی سو یورو فیس کر دی ہے اس کے بعد آپ کا جو پی سی سی ہے جو آپ کا کریکٹر سیٹیو ٹیک ہے جو آپ اپنے کنٹی سے بنوا کے لاتے تھے اس کے اوپر بھی اب یہ انکوائری کریں گے انہوں نے قانون میں ایڈ کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ فار ایزیمپل اگر آپ کا ریزیڈنسہ ایک گھر کا ہے تو اسطاتو دی فامیلیا میں اگر کوئی آپ کا بندہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو اگر وہ بھی بندہ کسی ایسی کریمنل ایکٹیوٹی میں انوالو ہے جس سے ان کی گورنمنٹ کو یا ان کے لوگوں کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا وہ کسی سے لڑائی جگڑا اس نے کیا ہے اس کے حلاف کوئی پرچہ ہے وہ جیل گیا ہے بہت اس طرح کے مطلب جو چیزیں ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ روجیکٹ کر سکتے ہیں اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ کوئی اگر اس طرح کی کریمنل ایکٹیوٹی کرتا ہے تو اس کا افیکٹ بھی آپ کے کیس پہ پڑے گا آپ کے پاسپورٹ پہ پڑے گا تو اب کہہ سکتے ہیں کہ مشکل کام ہے لینا میں بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ ایٹالین نیشنیلٹی اپلائی کروں گا میرا بھی ٹائم پورا ہونے والا ہے لیکن اتنے زیادہ سٹک قانون اب ہو گئے ہیں کہ اب جو ایٹالین نیشنیلٹی ہے وہ لینا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انہوں نے اس قانون میں ایڈ کر دی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی جرمانہ کوئی مولتا نہیں دیا اس صورت میں آپ کا کیس ریجیکٹ ہو سکتا ہے یا اگر آپ کسی سے لڑائی جگڑا کیا ہے اس صورت میں یا آپ کا کوئی فیملی کا ممبر کسی ایسی کرمنل ایکٹیوٹی میں انوال ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا کیس جو ریجیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ایک جو بہت ہی ایک بیڈ نیوز جسے کہہ سکتے ہیں بوری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آل ریڈی نیشنیلٹی مل چکی ہے تو آپ کو اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی اب ان کے پاس مجاز ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ایٹالین نیشنیلٹی جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں تو بوری نیوز ہے لوگوں کے لیے جو اٹلی میں رہ رہے ہیں میری طرح لیکن اب یہ گورنمنٹ ہیں ان کے اپنے قانون ہیں حاصل کر جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس نے بہت زیادہ چینجز کی ہیں بہت زیادہ قانون انہوں نے چینج کر دی ہیں تو انشاءاللہ حصہ حصہ جو بھی قانون چینج ہوں گے اس کے اوپر میں ویڈیوز بناوں گا آپ لوگوں تک پنچھاوں گا تو آج کے لیے صرف پاسپورٹ کی ویڈیوز ہی تھی تو اگر میرے بھائی میرے کسی دوست کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ مجھے نیچے کمرس میں پوچھ سکتا ہے میں کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے آپ کے میسجز کا جواب دے کے جو ہے وہ آپ کو اچھے سے رہنمائی کروں گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں جلدی اپنی ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ